اگر توقل تمہیں نصیب ہو جائے حضرت رابعہ بس ریا کہ ہاں مہمان آئے تو خادمہ نے کہا مہمان آئے ہیں تو ان کے لئے کیا کیا جائے کہا انہیں کھانا کھلاو تو کہا کہ صرف ایک روٹی پڑی ہوئی ہے تو مہمان چار پانچ ہے کمز کم آٹھ دس روٹی ہیں چاہیے تو فرما اچھا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو تو خیرات کر دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستو کوئی دروازے پہ کون ہے کہا فلان کا فرستادہ غلام ہوں میرے آقا نے آپ کے لئے کھانا بیجا خادمہ نے کھانا وصول کیا اور کپڑا اٹھایا گنا تو چار روٹیاں تھی تو کہا جلدی جلدی اس کو واپس کر دو اس کے آقا نے کسی اور گھر بیجا ہوگا یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا کھانا واپس کر دیا پھر دروازے پہ دستو کوئی اچھا من دکتا الباب دروازہ کس نے کھٹ کٹایا کہا فلان کا فرستادہ غلام ہوں خادمہ نے کھانا وصول کیا حضرت رابیہ نے کپڑا اٹھایا تو گنا تو چھے روٹیاں تھی کہا اس کے آقا نے کسی اور ہاں بھیجا ہوگا یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا کھانا واپس کر دیا پھر دروازے پہ دستو کوئی تو پوچھا دروازے پہ کون ہے کہا فلان آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں اور انہوں نے کہا یہ کھانا حضرت رابیہ کو دے کے آنا ہے تو خادمہ نے وصول کیا حضرت رابیہ نے کپڑا اٹھایا گنا تو دس روٹیاں تھی کہا ہاں یہ کھانا ہمارا اس کو رکھ لو اور مہمانوں کو کھلا دو کہا حضرت پہلے دو بھی تو آپ کا انام لیتے تھے اور اسی دہلیس پہ آئے تھے کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو ایک دیتا ہے میں اس کو دس دیتا ہوں تو پہلے چار روٹیاں تھی پھر چھے روٹیاں تھی تو اگر اس پہ توقل قائم ہو جائے اس پہ بروسہ قائم ہو جائے وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا جب انسان اللہ کے فضل پر توقل قائم کر لیتا ہے تو پھر کام کا جزرور کرتا ہے لیکن اس کی زندگی کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بس وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے باقی چھوڑ دے اس پہ تو پھر وہ خزانہ غیب سے نصیب فرمائے گا موسیقی موسیقی